سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ریم گونی کے سیلیکشن میں اور اس کے خلاف ہم نے ایک پورا کمبینٹ شروع کیا ہوا ہے اور ہمارا مطالبہ سمپل ہے بہت سمپل ہے فارم فورٹی فائوہ کے مطابق ہے جو نتائج جو اٹسٹس ریزرٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا جو کمیشن کامیاب ہے اس کی نوٹیوکیشن کروائی جائے ہیں سیکنڈ جو کمیشنر نے جو انکشافات کی ہے اس انکشافات کے حوالے سے عدلتی تحقیقات ہونا چاہیے یہ تو ہمارے ایک موٹی موٹی مداری بات ہے اس کیلئے ہمیں تجھتے جائے لیکن میں اپنی لوگوں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں میں پوری اخترخواہ کیلئے آواز بنوں گی اس وقت غیبت اخترخواہ کی جو حقوق ہے جو رائٹس کا وہ اس وقت پتا نہیں کرتے ہیں یعنی جو کمیشنر این ایف سی اوارڈ میں جو این ایف سی اوارڈ میں جو کمیشنر کی گئی ابھی تک اس کی پیمشنر نہیں ہوئی جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پراپٹ کی جو امدل ہے اس کی پیمشنر نہیں ہوئی جو پھاٹا مرجر کے حوالے سے جو کمیشنر کیا گیا تھا اس کا بھی وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اس وقت سبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور خاص کر جو سی ٹیک میں ہمارا شیئر ہے جو این ایف سی میں ہمارا جو ڈیو رائٹس بنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ اپنے لوگوں کو خیبر پتنخواہ کے جو ہمارے عوام ہیں جس نے ہمیں ہمیں ڈیٹ گیا ہے سبی کو بھی دیا ہے اور وہ بھی دیا ہے میں اس کو ایک اندھیانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دفعہ کے پی کے مسائل کا برپور آواز بنیں گے وہ ہمارے ریجل کرنیٹیوٹی ہے ہمارے بزنس ہمارا کاروبار افغانستان سنٹر ایشیا اور رشیہ اسٹیٹ کے ساتھ کیونکہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ کاروبار بنے روزگار بنے اور ترک کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں کیونکہ یہ ہمارے ترین جگہ ہیں جو سی پیک میں ہمارے ڈیو شیئر ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیشاور سے ڈیو خان تک موٹر ہوئے اور دیر سے چترہ تک موٹر ہوئے تاکہ یہاں جنہ خوشحادی آئے اور ساتھ ساتھ جو این ایف سی ایوار میں ہمارے شیئر بنتا ہے جو ہمارے نیٹ ہائیٹر پرپیٹ کی جو شیئرز ہیں جو ڈیگر بھی ہمارے بڑے بڑے ایشیوز ہیں کے پیکے کے انشاءاللہ اس کے آواز بنے گے میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس میں صرف جذبات تکل کروں گا میں سٹیٹسٹک کے ساتھ کلکلیشن کے ساتھ پرپیٹ ڈیٹا کے ساتھ رکھتے ہوئی انشاءاللہ آواز بنوں گا اور پوری جو ہمارے پی ٹی آئے کی جو مرنجے ہیں ہم نے پیسے راکیا ہے کہ ہم اپنی صوبی کی محرومیوں کے اثارہ کریں گے ان کے آواز بنے گئے اور یہ بات تو برکل کریار ہے جو فاٹا جو اس وقت مفاق میں جو ایک جہانی وزیر آدم کیلئے راستے بنائے چاہے ہیں جہانی وزیر آدم اس لیے کہ کمیشنر نے تو کہا کہ تیرا قومی سیٹھیں پی ٹی آئے کی تھی اس کو ہروایا گیا تو باقی بھی تھی کہ کراچی میں جو لاہور میں مطلب پنجاب جو بلے سٹار میں ہمیں ایک سوئیسی سے زیادہ سیٹھیں بنتی ہیں اور ہمیں جو بلہ چھینہ گیا اس کی وجہ سے جو اس کا اثارات ہے کہ ہمیں سپیشل سیٹھ میں ملنے گا اس میں بھی ہم اطالت میں جائیں گے تو ہمیں تو ترد بھی جائیں بنتی ہے عوام نے منڈیٹس میں بھی دیا ہے اور وزیرہ کوئی اور بنے گا یہ کیسے ہوگا لیکن ایک بات میں بلکل کرنا چاہتا ہو کہ ہم جنگ لڑے کے عوام میں بھی جائیں گے اور اطالت میں بھی جائیں گے اور کسی بھی صورت میں اس ناچائز حکومت جو کہ اس کورسے بیٹھے گی ان کو اتنے اسانی سی جو انہیں لیں گے انشاءاللہ وہ پاک میں بھی پاکستان سے انگیزہ حکومت بنائی اور صبح میں تو ہے اور پجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ